آگا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھا خبرنامے کے ساتھ میں افلم بے پہلے اس وقت کی اہم خبریں مرکزی قابلہ نے یکم اپریل سے پینتالی سال سے زیادہ عمر کے سبی لوگوں کے کوویڈ انیس ویکسین لگانے کی اجازت دے دی ہے بھارت نے پانچ کروڑ سے زیادہ کرونا ویکسین لگا کر ایک اہم سنگیمیل تے کیا ہے وزارت داخلہ نے یکم اپریل سے کوویڈ انیس کی معصر روکھتھام کے لیے رہنما خطوط جاری کیا ہے سیاسی پارٹیوں نے آئندہ اسیملی انتخابات والی زیاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں چناؤ مہم تیز کر دی ہے وزیراعظم نریند موڈی آج آسام میں دو اور مغربی بنگال میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے ممبئی کے موطل پولیس افسر سچن ویس کا نام منسوک ہرین قتل کیس میں اصل ملزم کے طور پر لیا گیا ہے اور ٹرکٹ میں پنے میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو شیاسر ٹرن سے ہرائیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈ انیس عالمی وبا سے نمٹ رہا ہے ہم بلیٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط برتنے کی صلحہ کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسٹ لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقلا رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے مرکز نے پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے ہر ایک شخص کے کوویڈ انیس ٹیکہ لگانے کا کام یکم اپریل سے شروع کرنے کی اجازت دیتی ہے کابینہ میٹنگ کے بعد نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر پرکار جامنے کر نے سبھی اہل افراد سے درخواست کی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا نام درد کرائیں اور ٹیکہ لگوائیں مرکز نام درد کریں وزیر سہت حرش بردن نے بھی کہا ہے کہ ملک کے کسی بھی حصے میں ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے بھارت نے عالمی وغا سے نمٹنے میں ایک اہم سنگیمی ہلتے کیا ہے ملک میں کوویڈ انیس ویکسین لگائے جانے کی تعداد کل پانچ کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے سہت کی وزیارت نے بتایا کہ ابھی تک کل پانچ کروڑ پچھتر ہزار ایک سب باسٹھ ویکسین دیے جا چکے ہیں ان میں اناسی لاکھ سے زیادہ وہ حفظان سہت کارکن بھی شامل ہیں جنہوں نے پہلی خوراک لے لی ہے اور حفظان سہت کے وہ پچاس لاکھ سے زیادہ کارکن بھی شامل ہیں جنہوں نے دوسری خوراک لے لی ہے اس کے ساتھ پیش پیش رہنے والے تیراسی لاکھ تیتیس ہزار کارکنوں کو بھی کوویڈ ویکسین کی پہلی خوراک دی جا چکی ہے جبکہ پیش پیش رہنے والے تیس لاکھ ساٹھ ہزار کارکنوں کو دوسری خوراک دی جا چکی ہے سہت کی مرکزی وزارت نے ریاستوں کو لکھا ہے کہ کوویڈ انیس ویکسین مہم میں پیتالیس سال اور اس سے زیادہ عمر کو شامل کر کے اسے توسیع دینے کے لیے ضروری اقدامات کریں سہت کے مرکزی سیکریٹری راجیج بھوشن نے سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکریٹریز اور ایڈمنسٹیٹرز کو لکھا ہے کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ افسران کو ہدایت چاری کریں انہوں نے کہا کہ انہیں تیقہ کاری کے کام میں اس توسیع کی معلومات بڑے پیمانے پر پھیلانے کو یقینی بنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ کوویڈ انیس ویکسین مرکزوں کی صلاحیت کے زیادہ سے زیادہ استعمال اور ویکسین کے کم سے کم ضائع ہونے پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے جناب بھوشن نے کہا کہ کوویڈ انیس کی روک تھام کے لیے تیقہ کاری سے متعلق ماہرین کا قومی گروپ این ای جی وی اے ای سی دستیاب سائنسی شواہد کی بنیاد پر کوویڈ انیس تیقہ کاری مہم کے سبی پہلوں کے سلسلے میں رہنمائی فراہم کر رہا ہے این ای جی وی اے سی کی سفارش کی بنیاد پر بھارتی حکومت نے ایک خاص عمر کے گروپ کو ترجیح دیتے ہوئے تیقہ کاری مہم کو توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس میں یکم اپریل دوہزار اکیس سے کوویڈ انیس تیقہ کاری کے لیے پیتالیس سال اور اس سے زیادہ کے افراد کو شامل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اب پیتالیس سال سے انسٹ سال کے لوگوں کو کئی بیماریوں کا شکار ہونے سے مطالق کسی سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہوگی کووین سافٹویئر میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے تاکہ آن لائن ریجسٹریشن، آن سائٹ ریجسٹریشن یا ٹیکہ کاری کے وقت کئی بیماریوں سے مطالق سرٹیفیکٹ اپلوڈ کرتے ہوئے کئی بیماریوں کی تصدیق کی ضرورت ختم کی جا سکے کووین پر ریجسٹریشن یکم اپریل دوہزار اکیس سے شروع ہوگا حکومت نے کہا ہے کہ کووی شیلڈ ویکسین کی دو خوراکوں کے درمیان موجودہ چار سے چھے ہفتے کے وقفے کو بڑھا کر چار سے آٹھ ہفتے کر دیا گیا ہے اس توسی شدہ وقفے کے دوران اگر ٹیکے چھے سے آٹھ ہفتے کے درمیان لگتے ہیں تو زیادہ تحفظ فراہم ہوگا تاہم یہ آٹھ ہفتے کے بعد نہیں لگ سکتے تفصیل ہمارے نامنکار سے کووین پلیٹ فارم پر انتیس میں دن خودکار طریقے سے دوسرا ٹیکہ لگوانے کے عمل میں ترمیم کی گئی ہے اب انتیس میں دن خودکار طریقے سے دوسرے ٹیکے کے وقت کا تائیون نہیں ہوگا ٹیکے لگوانے والے افراد کو ان کی آسانی کے لحاظ سے دوسری خوراک کے لئے توسی شدہ چار سے آٹھ ہفتے کے دوران دوسری خوراک کی تاریخ اور وقت کے بارے میں فیصہ لینے کی پوری آزادی ہوگی مصطفی دین کو مشورہ دیایاتا ہے کہ وہ پہلی خوراک کی تاریخ سے چھے سے آٹھ ہفتوں کے دوران دوسری خوراک لے لیں تاہم آٹھ ہفتے سے زیادہ کی تاقیم نہ کریں اس سے انہیں خطرہ ہو سکتا ہے اگر کسی شخص کے لئے دوسری خوراک کے لئے خودکار طریقے سے وقت مقرر ہوتا ہے تو توسی شدہ چار سے آٹھ ہفتے کے درمیان اپنے آسانے کے لحاظ سے دین اور تاریخ کا تائیون کر سکتے ہیں لوگ www.covin.gov.in پر جا کر تین کا لگوانے کی تاریخ کا دو بارہ تائیون کر سکتے ہیں انوپا مشرہ کی ریپورٹ سے ساتھ خبرنامے کے لئے محمد عمار وزیراعظم نرد موڈی 26 اور 27 مارچ کو بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے وہ بنگا بندو شیخ مجیب الرحمن کی پیدائش کے 100 سال مکمل ہونے اور پاکستان سے بنگلہ دیش کی آزادی کی گولڈن جیوبلی کی اختدامی تقریب میں شرکت کریں گے یہ خبرنامہ آکا عشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے آسام میں سیاسی پارٹیوں نے اسیبلی انتخابات کے لئے چناؤں مہم تیز کر دی ہے مختلف پارٹیوں کی اہم شخصیتیں ووٹروں کو راغب کرنے کے لئے ریاست میں ادھر ادھر جا رہی ہیں وزیراعظم نریندر موڈی آج بیہ پوریا اور سیپا جھار میں ریلیوں سے خطاب کریں گے ریاست میں انتخابی سرگردیوں کے دوران تن سکھیا زلے میں ایک انجیو کے رضاکار بھارت جیسے جمہوری ملک میں ووٹ ڈالنے کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لئے دور دراز کے علاقوں میں گھر گھر جا رہے ہیں پیش ہے ڈبرگر کے ہمارے نمانگار کی ایک ریپورٹ آسام میں جہاں ایک طرح مختلف سیاسی رہنما لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے اپنی انتخابی مہم میں مصروف ہیں وہیں تین سکھیا زلے میں قائم غیر سرکاری تنظیم سرجو دیا کے رضاکار گزشتہ سات روز سے جمہوریت میں حق رائدہی کی اہمیت کے بارے میں گھر گھر جا کر بیداری مہم چلا رہے ہیں انجیو کے ڈائریکٹر نے آکا اشفانی کو بتایا کہ ان تقریباً پچیس گاؤں میں یہ بیداری مہم چلائی جا رہی ہے جہاں پچھلے اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ کا فیصد کافی کم رہا تھا سرکاری ایجنسیوں کے علاوہ اس طرح کی بیداری مہم میں ایک غیر سرکاری تنظیم کی شمولیت بھارت جیسے جمہوری ملک کے لئے خوش آئند ہے دیبرو گڑھ سے جے جے تھوک چوم کی ریپورٹ سے ساتھ خبرنامے کے لئے محمد عمار مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے پہلے اور دوسرے فرحلے کے لئے چناؤ مہم اروج پر ہے وزیراعظم اور بی جے پی کے سینئر رہنما نرینر مودی ریاست میں آج پارٹی امیدواروں کے حق میں مشرقی میدنی پور زلے میں کنٹھی کے مقام پر ایک ریلی کا انعقاد کریں گے ترینبل کانگریس کی سربراہ اور وزیراعلا ممتہ بن عزی بانکورہ زلے میں تین ریلیوں کا انعقاد کریں گی وہ بشنپور، انڈا اور بانکورہ اسیمبلی حلقوں میں عوامی جلسوں سے خطاب کریں گی سنکیت مورچہ، سنیوکت مورچہ کے رہنما بھی اپنے امیدواروں کے حق میں ریلیوں اور روڈ شو کا انعقاد کریں گے تامیل نادو میں جیسے جیسے انتخابات کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں امیدوار ووٹروں خاص طور پر خاتون ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ فیلحال خاتون ووٹروں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نامنگار تامیل نادو میں سنف کے ادبار سے ووٹروں کے عدد و شمار دلچسپ ہیں دوہزار چودہ کے لوگ صبح انتخابات میں ریاست میں خواتین ووٹروں کی تعداد پہلی مرتبہ مرد ووٹروں سے زیادہ تھی اور اس وقت کل تین ہزار دو سو سنتیس خواتین ووٹر زیادہ تھی اس کے بعد خواتین رائے دہندگان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اس کے پیش نظر سبھی سیاسی پارٹیوں کے امیدواروں کو خواتین ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے خوب محنت کرنی پڑ رہی ہے البتہ اہم سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اس مرتبہ خواتین امیدواروں کو چناوی میدان میں اتارے جانے میں کچھ کمی آئی ہے لیکن اس میں کوئی دورائے نہیں کہ یہاں امیدواروں کی کامیابی اور کسی بھی سیاسی اتحاد میں خواتین کا ایک اہم کردار رہے گا جنائی سے جی سنگ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان مہاراشت کے دہشتگردی کی روک تھام کے سکوائیڈ نے کہا ہے کہ سچن ویز منسوخ حرین کے مبینہ قتل کیس میں اصل ملزم ہے وہ اپنے گھر دفتر کچھ گوداموں اور تجارتی اداروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ ساتھ سم کارڈز اور موبائل فون جیسے اہم شواہد مٹانے کا ذمہ دار ہے مہاراشت ای ٹی ایس کے سربراہ جے جیت سنگ نے بتایا کہ وہ موتل کیے گئے پولیس افسر سچن ویز کو حراست میں لینے کی کوشش کریں گے تاکہ منسوخ حرین قتل کیس میں اس کے رول کے بارے میں اس سے پوچھتاش کی جا سکے ممبئی میں مقیم ایک وکیل نے بومبے ہائی کورٹ میں ایک درخواست داخل کی ہے جس میں مہاراشت کے وزیر داخلہ انل دیشمک کے خلاف ممبئی کے سابق پولیس کمیشنر پرمبیر سنگ کی طرف سے لگائے گئے رقم ایڈسیں کے الزامات کی سی بی آئی تحقیقات کی گزارش کی گئی ہے درخواست میں ڈاکٹر جیشری لکشمن راو پاٹل نے الزام لگایا ہے کہ دیشمک ریاست کے وزیر داخلہ کے عوضے پر رہنے کے لیے قابل ادبار نہیں ہیں کیونکہ وہ عام شہریوں اور تجارت پیشہ افراد سے زبردستی پیسہ لینے کے لیے پولیس افسران کو ہدایت دے کر اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے رہے ہیں مدہ پردیش میں شیوراج سنگھ چوہان نے کل وزیر علیہ کے طور پر اپنی چوتھی مدد کا ایک سال مکمل کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریند بودی کے خواب کو پورا کرتے ہوئے مدہ پردیش میں ہر ایک تقیقی ضرور ترقی کے لیے کام کیے جا رہے ہیں آج تفیدق ٹی پی کی روک تھام کا عالمی دن ہے یہ دن اس محلک بیماری اور اس کے معاشی نتائج کے بارے میں عوام میں بیداری لانے اور اس عالمی وبا کے خاتمے کی کوششوں میں تیزی لانے کے لیے ہر سال چوبیس مارچ کو بنایا جاتا ہے یہ دن ڈاکٹر رابرٹ کوچ کی طرف سے اٹھارہ سو بیاسی میں ٹی بی کے جراسیم کا پتہ لگائے جانے کی یاد میں بنایا جاتا ہے ٹی بی کی وجہ سے روزانہ تقریباً چار ہزار جانے تلف ہوتی ہیں اور تقریباً اٹھائیس ہزار افراد بیمار پڑتے ہیں کیجی ایمیو کے پلمنری مہکمے کے سربراہ ٹی بی کے خاتمے سے متعلق اترپردیس سرکار کی ٹاس فورس کے چیئرمن اور آئی ایم اے ایم ایس کے قومی نائے چیئرمن ڈاکٹر سورے کانت نے ٹی بی کی روک تھام کے عالمی دن کے بارے میں ہمارے نامانگار سے کہا ٹی بی آپ جانتے ہیں ایک سنکرامک روگ ہے یعنی انفیکشل دیز ہے اور جب ٹی بی سے گرسد کوئی وقتی کھاستا ہے تو اس کے کھاستنے سے چھینکنے سے یہ ٹی بی دوسروں کو فیلتی ہے اور اگر اس کے ہم لکشنوں کی بات کریں تو سب سے پرمک لکشن ہے پکھار آنا جو شام کو تیج ہو جاتا ہے رات کو پسینہ آنا بھوک کم لگنا خانتی آنا خانتی میں کبھی کبھی کھون آ جانا وجن کم ہونا اور بچوں کی گروس رک جانا ان سب لکشنوں سے ہم ٹی بی کے مریج کو سسپیکٹ کرتے ہیں اور سرکاری سواسکیندر پر کوئی بھی سرکاری سواسکیندر ہو دو ہفتے سے جادہ کسی کو کرکٹ میں کل رات پونے میں بہاراشتر کرکٹ ایسوسییشن اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تین میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بینل اقوامی میچ نے بھارت میں انگلینڈ کو 66 رن سے ہرا دیا 318 رن کے جیت کے نشانے کا تاقب کرتے ہوئے انگلینڈ کے ٹیم بیالیسٹ اوورز اور ایک گیند میں 251 رن پر آل آؤٹ ہو گئی اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ارجمن دلی خان شکریہ اسلم آج راجدھانی سے شائع ہونے والے اردو کے تقریباً سبھی اخباروں نے یکم ابریل سے ٹیکہ کاری کے چوتھے مرحلے کی شروعات کی خبر کو اپنے پہلے صفحے پر نمائی طور پر شائع کیا ہے روزنا مراشتی سہرہ نے مرکزی وزیر پرکاز جابڑکر کے اس بیان کو احمد دیئے کہ لوگوں کو صرف اپنا ریجسٹریشن نمبر بتانا ہوگا اور انہیں آسانی سے سرکاری پرائیوٹ براکس سے ویکسین خاصل ہو جائے گی مہیں اخبار نے شب برات اور ہولی کے پیش نظر دہلی میں رہنما ہدایات جاری ہونے کی خبر کو بھی اپنے پہلے صفحے پر اولیت کے ساتھ جگہ دی ہے روزنامہ انقلاب نے پاکستان کے قومی دن پر وزیر آزم نرندر موڈی کی جانب سے عمران خان کو مبارک بات بھی جانے کو اپنے پہلے صفحے پر شائع کیا ہے جانب موڈی نے ایک مکتوب رسال کر کے لکھا ہے کہ بھارت پاکستان سے اچھے رشتوں کی خواہش رکھتا ہے اس کے لیے ہمیشہ دہشتگردی کا خاتمہ ہونا ضروری ہے اور آخر میں اہم قبروں کے سرکھیں ہیں ایک بار پھر مرکزی کابیدہ نے یکم اپریل سے پیتالی سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگوں کے کوویڈ انیس ویکسین لگانے کی اجازتیں دی ہے بھارت نے پانچ کروڑ سے زیادہ کورونا ویکسین لگا کر ایک اہم سنگے میں ایلتے کیا ہے وزارت داخلہ نے یکم اپریل سے کوویڈ انیس کی موسطر رکھتام کے لیے رینما خطوط جاری کیے ہیں سیاسی پارٹیوں نے آئندہ اسیمبلی انتخابات پر لیدیاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں جناو مہم تیز کر دی ہے وزیراعظم نرینر موڈی آج آسام میں دو اور مغربی بنگال میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے ممبئی کے موطل پولیس افسر سچن ویز کا نام منسوک ہرین قتل کیس میں اصل ملزم کے طور پر لیا گیا ہے اور پرکٹ میں پنے میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت نے انگلین کو چیاسر ٹرن سے خرائیا اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہو